بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تیسٹی فوڈ ان بلاغ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں اور بڑوں کی فیورٹ چیز شکرکندی چاڑ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں میں نے لیے ہیں چار عدد کیلے ایک عدد مالٹا اس کا چھلکہ ہم ہٹا لیں گے اس کے ساتھ ہم نے لیے ہیں دو اورنج جیز کا جوس ہم نے نکال لیا تھا ایک کپ املی کو ہم نے دپ کیا تھا پانی میں اس کے بعد اس کے بیٹ اور گودہ علیدہ کر لیا ہے آدھا کلو شکرکندی بوائل ہے اور ایک کپ ہم نے چنے بوائل کیا ہوئے لیے ہیں اس تین پر بنانے کی ریسیپی آپ سے شیئر کر چکی ہو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ہم املی ساتھ سیار کریں گے یہ املی کپ پانی ہے اسے ہم پلیم آن کریں گے یہ پانی اس میں چلا جائے گا اور اسے بوائل آنے تک چھوڑ دیتے ہیں املی کے پانی میں بوائل آنے شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ون فورتھ شوگر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پورڈر ون ٹی سپون جائے گے سونٹ پسیوی سونٹ ہے یہ یہ جو ڈرائے ادھرپ ہوتے ہیں یہ وہ ہے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے چلی فلیکس آپ لال مرچ پسیوی ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون کی جائے گا اس میں نمک اگر آپ کے پاس اجوائن ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ہم میڈیم سے لو فلیم پہ پکائیں گے پانچ سے ساپ منٹ کے لیے ببل ببل آنے شروع ہو گئے ہیں اسے مزید تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے ابھی پانچ منٹ ہوئے ہیں جب تک یہ سوس ہمارا گاڑا نہیں ہو جاتا پانچ میں سے جب کم ہو جائے گا ایک اپ لیا تھا ہم نے بھر کے جب تک آدھا کپ نہیں رہا جاتا تب تک ہم اسے یوں ہی پکاتے رہیں گے اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دکھا کریں تاکہ آپ کو ہر طرح سے گائیڈ پلائن دے سکیں جب تک ہمارا سوس رڈی ہوتا ہے میں نے پلائن بلکل لو کر دیا ہے دوسری طرف ہم اپنے بنانا اور اورنج کو رڈی کرتے ہیں دیکھئے ہم نے بنانا کو کٹ لیا ہے اور اورنج کا چھلکہ ہٹا کے ان کو اس طرح سے پلائے کر لیا ہے اب ہم ایک بول لیں گے اس پر ہم ساری چیزیں ون بے ون کر کے ڈالیں گے بول میں شکرکندی ڈالیں گے شکرکندی کو آپ صرف بول کرتے ہی نہیں کھا سکتے بلکہ اس کی بچوں کو کھیر بنا کے دیں وہ بہت ہی ہلدی ہوتی ہے بچے صحت مند ہوں گے اب ہم اس پر ڈالیں گے بوائی کیوئے چنے اس پر ڈالیں گے کٹے بے بنانا اور اورنج اب ہم اس پر ڈالیں گے اورنج جوز یہ چنے جائے گا اور دوسری طرف ہم اپنے ساس کی سیچویشن دیکھتے ہیں ساس ہمارا بلکہ ڈڈی ہو گیا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے گاڑا ہو گیا فلیم آف کرتے ہیں اور اب ہم اس اپنی پیالی میں نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک ایملی ساس کی اب ہم یہ بھی اس میں ڈال لیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ چاہیے تو اس کی جگہ خوبانی کی میتھی چٹنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایملی ساس کی جگہ ان چیزوں کو مکس کریں گے ہلکے آسوں چاٹ کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیے آپ ہم اسے ڈشورٹ کریں گے دیکھا آپ نے ہم نے کس طرح سے شکر کر دی چاٹ کو اپنے بول میں نکال لیے ہیں بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی ہے جلدی سے جائیں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اس ریسپی کو ٹرائے کریں شیئر کریں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو انجوائے کریں اپنا اپنے پیرنس کا بہت سارا سیاہ رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ